کینیڈا آنا اتنا ہیزی ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے پروگرام کے حوالے سے بتانے جارہوں کینیڈا کا جس کے اندر بہت سے کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش نیپال پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اس پروگرام کو اپلائی کر کے چاہے وہ ڈیلیوری کا کام جانتے ہیں ٹکشی ڈرائیورز ہیں یا ٹرک ڈرائیورز ہیں کلیننگ کا کام کرنا جانتے ہیں ریسٹورنٹ میں کچن ہل پر کا کام کرنا جانتے ہیں یا اسپیشلی وہ لوگ جو ہاؤس کیر کے کام میں آنا چاہتے ہیں تو اس وقت کینیڈین گوورنیمنٹ کا ایک ایسا پروگرام چل رہا ہے جس کے اندر آپ نے صرف اپنے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں اپنی ڈیٹیلز آپ نے فل کرنی ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کو خود کنڈیڈیڈ کو خود یہ سیلیکٹ کرے گا ان کی اپنی مرضی کے مطابق جس مطابق اس کی سی وی ہوگی اس سی وی کے اکارڈنگ اس کو جاب دی جائے گی اور آپ کا تعلق جس بھی کنٹری سے ہو چاہے انڈیا سے ہو آپ چاہے بنگلہ دیش پاکستان نیپال کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہو آپ لوگ کینیڈا کے اندر یہ ویزا لگا کے آ سکتے ہو آج میں جس پروگرام کی بات کرنے جانوں اس کا نام ہے نیو فاؤنڈ آئیلینڈ اور جو پروگرام کا نام ہے نیو فاؤنڈ آئیلینڈ اور لیبرو دور یہ کینیڈا کا ایک ایسا پورا میں گائز انہوں نے اپنی امیگریشن پولیسی ہے وہ بہت فلیکسیبل رکھی ہے اور امیگ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اس کی سمجھانے کی کوشش کروں گا ساتھ میں فل کر کے بھی آپ کو بزاؤں گا لیکن سمپل آپ نے اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم لکھنا ہے ای میل ایڈرس لکھنا ہے سیٹیزنشپ لکھنی ہے آپ نے اپنی ریڈنسی ڈالنی ہے اور ایجوکیشن کا کے علاوالہ ورک ایکسپیرینس اور یہ اپنی تھوڑی سی اپنی ڈیٹیل فل کرنی ہے اس کے بعد آپ سے یہ کچھ کوشن زیادہ ساتھ پوچھیں کہ آپ نے ان کو فل کرنا ہے اور آخر میں سب اس سے انڈ پہ آپ نے یہاں پہ اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے یہ جہاں پہ چوس فائل کا آپشن نظر آ رہا ہے اس چوس فائل کا آپشن کے اندر آپ نے اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے اور سمپل ہی اس کے بعد ان کے پاس آپ کی سی وی آپ کی ڈیٹیل ان کے پاس تلی جائے گی تو یہ سی وی کا ایک پیٹرن بھی آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر کون سا ٹیمپلیٹ ہوگا ہمیں تو سی وی بنانی نہیں آتی آپ پلیز ہمیں سمجھا دیں ہمیں بنا کے دے دیں تو یہاں پہ انہوں نے پورا ٹیمپلیٹ آپ کو دکھا دیا ہے کہ سی وی کیسے بنانی ہے اور یہ آپ کو ہر چیز بتا رہی ہے دیکھو پہلے پیج کے اوپر لکھا ہے کہ کون کون سی چیزیں لکھنی ہیں کون کون سی چیزیں نہیں لکھنی اس کے بعد سیکنڈ پیج پہ انہوں نے پورا آپ کو یہ فارمیڈ بنا کے دے دیا کہ یہاں پہ آپ نے اپنا سٹی لکھنا ہے پھر کنٹری پھر ٹیلی فون نمبر پھر ای میل اس کے بعد آپ نے سمارائز کرنا ہے اپنے انٹروڈیوز کروانا ہے اپ آپ کون ہو آپ کا کتنا ورک ایکسپیرینس ہے کتنی ایڈوکیشن ہے آپ کی یہاں پہ اپنے وہ چیزیں لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس کہ آپ نے کہاں پہ کام کیا آپ کا کمپنی کا کیا نام تھا کہاں پہ یہ کمپنی بلونگ کرتی ہے اور آپ کی کیا کیا ڈیوٹیز تھی وہاں پہ اس کے بعد اگر آپ کے کوئی دو تین جگہ پہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ نے وہ دونوں جوب ایکسپیرینس اس کے بعد آپ نے اپنے ایڈوکیشن لکھنی ہے اور آپ نے کہاں پہ ک کی کون سے سکول سے اور اس کے علاوہ آپ نے ریلیونٹ سکلز کوئی بھی آپ کی ادر سکلز ہیں تو آپ نے وہ یہاں پہ آڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سمپل اپنی لائنگویج پروفیشنسی اگر آپ نے آئیٹ کر رکھا یا نہیں بھی کیا انگلیش لائنگویج کو کوئی بھی اور کورس ٹوفل وغیرہ کر رکھا تو آپ یہاں پہ وہ آڈ کر سکتے ہو تو سمپل یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ نے فضول چیز اس میں آڈ نہیں کرنی اور کینیڈیو فور میٹ کے اندر جو سی وی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنی پچر نہیں لگانی ہوتی تو یہ سی وی کا ٹیمپلیٹ ہے اور یہ آپ نے ٹیمپلیٹ اب دیکھ لیا جو نیو فاؤنڈ آئیلینڈ کی امیگریشن منسٹری ہے یا جو پولیسی ہے جو اس کو ہلڈ کر رہی ہے اس پورے پروگرام کو وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے اور آپ کو آپ کی سی وی ریلیٹڈ ڈیزنگینیٹڈ جو بھی جوب ہوگی آپ کی سی وی سے ملتی جلتی جو جوب سوٹیبل ہوگی آپ کے لیے آپ کو خود وہ آ آفر کریں گے ای میل کے دوارہ بات کریں گے وہ آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ اپورچنٹی دیں گے کہ آپ کینیڈا میں خود یا اپنی فیملی کے ساتھ ایزیلی موف ہو کے نیو فاؤنڈ آئیلینڈ میں موف ہو سکتے ہو اور چلے ہم آپ کو اپنے کے بیٹو کی سکریم بھی لگے چلوں گا اور باقی باتیں آپ وہاں پہ ہوں نیو فاؤنڈ آئیلینڈ ڈ لیپرادوڈ کینیڈا تو یہاں پہ یہ دیکھیں امیگریشن ویرچویل فیر یہاں پہ لکھا رہا ہے اور ساتھ لکھو ہے ویرچویل امیگریشن فیر میڈل ایسٹ ساؤتھ ایشیا میڈل ایٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے پاکستان انڈیا بنگلدیش نیپال یہ سارے کنٹریز آ جاتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر تو 24 جنوری 2024 شام کو چھین بجے تک یہ ایونٹ آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہو وی گو لائیو آن 18 جنوری 18 جنوری کو جو ہے تو یہ لائیو ہوگا ایونٹ اور اس ایونٹ میں چھین بجے تک یعنی کہ 6 پی ایم جی ایسٹی ٹائم کے مطابق آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور 24 جنوری 2024 کو اس کی لاسٹ ڈیٹا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد تو گئیز آپ کو لیپ ٹاپ کے سکرین پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھا جائے کہ آپ نے اس کے اوپر ریجسٹر کیسے کرنا ہے خود کو یہ ریجسٹر ناو کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ گئیز آ کے آپ نے اپنی ڈیٹیل فل کرنی ہے یہاں پہ جیسے آپ کا اپنا نام آپ کا جو بھی آپ کی ڈیٹیل یہ پوچھ رہا آپ نے وہ اس میں فل کرنی ہے اب میں آپ کو باری باری یہ فل کر کے دکھاؤں گا تو نمبر ون پہ یہ پوچھ رہا آپ کا نام یہاں پہ ہم نے لکھ دینا ہے اپنا فرسٹ نیم جیسا کہ میرا فرسٹ نیم زیشان ہے تو یہاں پہ ہم زیشان ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ یہاں پہ مانگ رہا ہے آپ کا فرسٹ نیم میں اس میں عاصم ڈال دیتا ہوں سیکنڈ نیم زیشان اور اس کے بعد ای میل ایڈرس ای میل میں گائیز آپ نے اپنی ای میل ڈال دی نہیں ہے میں نے اپنی ای میل ڈال دیا سٹیزنشپ کے اندر آپ نے اپنی جو بھی آپ کی شہریت ہے اگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ نے یہاں پہ انڈیا پوٹ کرنا ہے اگر آپ بنگلہ دیش سے ہو تو آپ یہاں سے بنگلہ دیش دیکھو انڈیا کا آپشن بھی آ رہا ہے تو اسی طریقے یہاں پہ پاکستان کا آپشن بھی ہوگا تو میری چونکہ نیشنلٹی پاکستان سے ہے تو میں یہاں پہ پاکستان سلٹ کر لیا میں نے اس کے بعد کنٹری آف ریزیڈنس ابھی آپ جس کنٹری میں آپ جس کنٹری سے بلونگ کرتے ہو آپ نے یہاں پہ وہ کنٹری آڈ کر دی نہیں ہے ہم یہاں پہ بھی پاکستان لگا دیں گے اس کے بعد ادیوکیشن کا جو لیول ہے آپ کا آپ کا جو بھی لیول ہے آپ اس میں اڈ کر سکتے ہو میں نے اپنی لیول اڈ کر دیا اس کے بعد ورک ایکسپیرینس آپ کا ورک ایکسپیرینس پلیس سیلیکٹ دی that applies تو ورک ایکسپیرینس آپ کے پاس جو بھی آپ نے یہاں پہ اڈ کر دینا ہے جس پہ فیلڈ کے اندر ہے تو یہاں پہ یہ فیلڈ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ کے اندر ہے اب جن لوگوں کے پاس ورک ایکسپیرینس for example agriculture کے فیلڈ میں تو وہ یہاں پہ agriculture لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو option دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو select کر لینا اور اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو کہ آپ کو اس کے علاوہ کسی اور کام کی experience ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ add کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ سے یہ کچھ questions پوچھے گا have you taken the NLCX yes no language are you fluent in English تو اگر آپ انگلیش language بہتر ہے تو آپ نے یہاں پہ yes پہ click کر دینا have you taken an English language proficiency exam کیا آپ نے کوئی انگلیش کا exam دیا انگلیش proficiency کا تو اگر yes تو پھر آپ نے یہاں پہ ان کو explain کرنا ہے کہ آپ کے کتنے اس میں marks تھے یا جو بھی آپ کی requirements وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو put کرنے پڑیں گی French language yes no آپ نے یہاں پہ no کر دینا اگر yes ہے تو yes اس کے علاوہ in which country did you attend post secondary education کس country کے اندر آپ نے اپنی post secondary education complete کی تو اگر آپ نے اپنی country سے باہر کسی دیس میں complete کیا تو آپ یہاں پہ وہ والا country رکھو گے اور اگر آپ نے اپنے ہی country سے کیا تو آپ نے یہاں پہ پاکستان انڈیا یا جو بھی آپ کا country آپ نے یہاں سے وہ سرائٹ کر لینا اس کے بعد آپ سے وہ کچھ کوشن پوچھے گا کہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے کوشن لکھیں کہ جس وقت یہ event live آئے گا تو جب آپ کا interview ہو تو آپ وہاں پہ یہ کوشن آپ کو شو کرے گا کہ آپ کے mind میں یہ کوشن ہیں تو آپ یہ کوشن پوچھ سکتے ہو تو یہ آپ کے صرف یا دہانی کے لیے آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کوئی بھی سوال لکھ سکتے ہو اس event سے related آپ کے mind میں جو بھی کوئی کوشن ہے آپ یہاں پہ وہ add کر سکتے ہو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ what are you hoping to gain from attending this virtual event آپ کیا suppose کرتے ہو کہ اگر آپ نے اس virtual event کو attend کر لیا تو آپ یعنی کہ آپ کیا suppose کرتے ہو کہ کیا requirements ہوں گی آپ کی آپ کیا چاہتے ہو اس event سے تو آپ نے یہاں پہ وہ چیزیں پھر add کرتے ہیں ان تینوں boxes میں how did you find out this event آپ نے یہ event کیسے تلاش کیا کیسے آپ کو یہ اس کے بارے میں پتا چلا تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کے apply کر رہے ہو تو آپ نے social media کیوں پر apply کرنا ہے یا اگر آپ کو کسی آپ کے friend نے بتایا ہے تو آپ نے friend and family یا کوئی اسی اور source آپ کو پتا چلا تو پھر اپنے others پر کلک کرنا ہے تو اس کے ساتھ guys یہاں پہ آپ نے اپنی cv upload کرنی ہے اب cv کا pattern کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ cv کا please make sure to download this cv template یہاں پہ اب cv آپ نے پہلے بنا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے choose a file کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں اپنی cv میں نے پہلے بنا کر رکھ لیا ہوئی ہے تو اب میں اپنی cv کو یہاں پہ upload کر دوں گا آپ لوگوں کے سامنے تو cv میری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ new document کے نظر میں نے اپنی cv بنائی تھی تو یہ میں نے اب اپنی cv یہاں پہ upload کر دیا guys اور simply i am not a robot والے option پہ کلک کیا اس کے بعد اور simple آپ نے submit پہ کلک کر دینا ہے تو guys جیسے ہم submit والے option پہ کلک کیا ہم نے یہاں پہ ایک نیا page open ہو گیا thank you for your registration شکریہ آپ نے register کیا اور join کیا ہمیں اور ساتھ ہی ہمیں ایک email بھی محصول ہو جاتی ہے ہماری email address کیو پر تو اس طریقے سے اب میں نے اس virtual event کے لئے apply کر دیا same process کو follow کر کے آپ بھی اس virtual event کے لئے apply کر سکتے ہو اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی اور آپ کے documents نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ کا نام بھی لازمی اس virtual event میں نکلے گا اور آپ کو interview کے call آئے گی اور اس interview کے call کے بعد آپ اپنی family سمید new found island کی پی آر لے کے Canada move ہو سکتے ہو اور اپنے future کے جو dreams ہیں آپ وہاں جا کے ان کو fulfill کر سکتے ہو تو گالی یہ دیکھا آپ نے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے new found island کا یہ نیا program apply کر سکتے ہیں اور آپ ضرور اس کو apply کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی program آپ کی life کو change کر دے اور آپ کو Canada کی طرف سے sponsorship آ جائے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں comment section میں ضرور بتائے گا کہ ویڈیو کیسی تھی اور ہمیشہ کی طرح ہمارے چانل کو subscribe کی بغیر میں جائے گا friends ملتے ہیں اس طرح کی شکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک خیر اللہ حافظ ملتے ہیں